بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے سویت یونین جنگ کے دوران اپنے گاؤ کا دیپا کیا تھا آئیشہ حبیبی جسے کمانڈر کپتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ افغانستان کی صبح بغلان میں بازابتہ طور پر تالیبان میں شامل ہوئی صبح بغلان کی زلی گورنر نے سولہ اکتوبر کو ریڈیو پری افغانستان کو بتایا کہ کمانڈر کپتر اپنی متعدد ساتھیوں کے ساتھ تالیبان کے سپوں میں شامل ہوئی اور کچھ دن پہلے انہوں نے سجانوں کے ایک علاقے پر حملہ کیا اور وہاں کی کچھ دیہاتوں کو قبضہ کیا اس بارے میں تالیبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ تالیبان کی تبلیغ اور رہنمائی کمیشن نے پندر اکتوبر کو کپتر اور اس کی حامیوں کو تالیبان کے سپوں میں خوشمدید کہا ہے اور آج بغلان کی زلی سجانوں کے علاقے میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مجاہدین میں شامل ہوئی کمانڈر کپتر کے ابھی تک کوئی ویڈیو بیان سامنے نہیں آیا کیونکہ دور داراس کے پہاڑی علاقوں میں جہاں سیلپون کے نیٹورک کام نہیں کر دیں وہاں تفسیرے کے لیے کپتر یا اس کے حامیوں تک پہنچنا پوری طور پر ممکن نہیں تھا افغانستان پر سویت یونین قبضے کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد ستر سالہ کپتار شہرت کی طرف مائل ہوئی دس سال جنگ کے دوران نوجوان خاتون کمانڈر نے دو سو جنگ جو کا ایک گروپ بنایا اور بغلان میں سویت یونین کی خلاف کمانڈروں میں ایک اہم شخصیت بن گئی انیس سو نبے کے دہائی میں جب طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا تو وہو طالبان کی خلاف بھی لڑتے رہی پھر دو ہزار ایک میں بھی امریکہ کی خلاف بھی اس نے اسلحہ رکھنے سے انکار کیا تھا حالیہ برسوں میں انہوں نے دیہی علاقوں کے بڑے تعداد پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان کی خلاف مقام حکومت کی حمایت کی قیادت کرنے کا دعویٰ کیا اور سرکار طور پر بھی حکومت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اسے افغانستان حکومت کی حمایت حاصل دی کمانڈر کپتر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ طالبان نے بھی کل عام طور پر اسے اپنے سپوں میں شامل ہونے پر خوشامدید کہا ہے حالانکہ 1990 کے دہائی میں اقتدار میں رہنے کے بعد آج تک کوئی خاتون کمانڈر طالبان میں شامل نہیں ہوئی اس کے علاوہ کوئی بھی عورت اس وقت دوہہ میں افغانستان حکومت کے ساتھ طالبان کی مذاکرات ٹیم کا حصہ نہیں ہے کمانڈر کپتر نے اپنی زندگی میں افغانستان کی سرزمین کیلئے بہت سے قربانیاں دیئی ہے افغان جنگ میں اس نے اپنے بیٹھوں اور پوتوں سمیت خاندان کی تیس اپرات کو قربان کیا ہے دوہزار پندرہ میں جب پہلی مرتبہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی لیکن اب وہو بازاب تطور پر طالبان کے سپوں میں شامل ہوئی ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ